باتیوں جو نریندر مودی سرکار کسان مرودی نیتیاں کانپریٹ پرست نیتیاں لادو کرتے آ رہی ہے ہمارے ایک جو سنگرش کے بعد ایک سال سے عادیت چلا سنگرش کے بعد جس میں سات سال سے عادیت ہمارے شہید ہوئے اس کے بعد بھٹا ٹیکتے ہوئے دین کالے کانون واپس کیے تھے اور جو لکت میں وادے کیے تھے اس سب سے پیجے ہٹے ہیں تو یہ جو ہم لوگ کا اندولن دوسرا چرن کا اندولن ہے دیس بر میں اس اندولن کو ہم لے جائیں گے اور بیکل پک نیتیوں کا لڑائی ایک جو سنگرش ہم دیس بر میں لے جائیں گی ساتھیوں ہمارے دیس میں گرشی سنکر اور گہرہ ہو رہا ہے آپ سب ہی دیکھے ہیں مہاراسترہ کے کسان وہاں ہزاروں کے سنکھیاں میں بیاز اور انیا پسل کا صحیح دام نہیں بلنے سے ہزاروں کے سنکھیاں میں کسان رانگ مارز کیے وہاں کا شیو سینہ بی جے پی سرکار بھاچپا سرکار کتنا ٹھیکٹے ہوئے کسانوں کا ماندہ پڑا اس طریقے سے دیس بر میں اندولن ہو رہا ہے ایک کسان ستر کلومیٹر یادرہ کرتے پانچ سو کلو پیاس بیچتے ہے اور دو روپیہ کا چیک ملتا ہے بیہار یوپی بنگول کے آلو کسان ان کو دام نہیں مل رہا ہے اُرپادن کا خرش بڑھتے جارہا کیونکہ ادانی اور امبانی کا سرکار ہے اور کسان کا فصل کو صحیح دام نہیں مل رہا ہے کسان قرض میں ڈوب رہے اور خود کسی کرنے میں مضبور ہو رہے ہم سمیت کسام بورچہ کا آبان ہے خود کسی نہیں آتما تیہ نہیں ایک چھوٹ سنگرز آنے والے دنوں میں اس سنگرز کو اور تیز کریں گے تیز کے ہر راجیوں میں ہم لوگ اس ایک چھوٹ سنگرز کو آگے لے جائیں گے اور اس سرکار جو کھیتی کے خلاف کسان برودی مضبور برودی دیش برودی نیتی لابو کرنے اُس کو ہم ہار کا سامنا کرنا پڑے گا اس نے آٹھ سالوں میں جب جب کسان اور کسدور ایک چھوٹ ہوئے ہیں تب تب اس سرکار چھوٹا پڑا ہے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جائے وہ دو آزار پندرہ میں بھومی عادکار اندولن کے سامنے تھی جو بھومی عادکران عدیانیش واپس لینا پڑا اس کے بعد سمیت کسان مورچہ کے اندولن کے سامنے خوٹے ٹیکتے ہوئے ان کالے کانون واپس لینا پڑا کسان لانگ مارچ کے سامنے مہارسلہ کا جو آج پاس شیلسینہ کا سرکار خوٹنا ٹیکتے ہوئے ان کا مانگے پورا کرنا پڑا اسی طریقے سے بجلی کا نیجی کرن کے خلاف مزدور بجلی کے جو کامگار ہے ان کا اندولن کے تیار وہاں پہ بھی عادانی کو جو بجلی کا نیجی کرن کرنے کا سوچ رہتے اسے وہ سرکار پیچھے آتنا پڑا ساتھیوں یہ ہماری لڑائی اور ٹیوری روک سے آگے کرنے کی ضرورت ہے یہ دوسرا چرم کا لڑائی وائیکل پک ڈیٹیوں کا لڑائی ہے یہ دیش کا کھیتی بجانے کے لیے ہے یہ دیش کا کسانی بجانے کے لیے ہے اور کورپرٹ کو بھگانے کا لڑائی ہے ساتھیوں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں نہیں جو آج سطح میں ہے وہ سب سے زیادہ جو گھبراتے کچھ چند لفظ ہے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جب ظلم و ستم کے کوئے گرا روئی کے طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھرنگ دھرکے گی اور دوہزار چوبیس میں حیل حکم کے سر اوپر بجلی کر کر حرکے گی اتنا کہتے ہوئے آپ سبھی کو پھر سے سلام کرتے ہوئے میں اپنا بات ختم کرتا ہوں انقلاب زندہ بات کسان ایکتا زندہ بات جا cuántک پھر روی ہے